بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جو بھی ایڈمیسٹریشن اور منیجمنٹ میں جتے ہیں ہم سب کام شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے بعد سپیشل تھنکس آپ سارے پیرنٹس کا کیونکہ آپ لوگوں کی کوپریشن کے بڑایر ہم لوگوں کو آگے نہیں چل سکتے تھے بس کچھ ایپورٹنٹ باتیں جو میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ آپ سارے جو ہیں وہ پوزیشن ہولڈر کے پیرنٹس ہیں اور مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا میڈن کا یہ مجھے آئیڈیا بہت زیادہ اچھا لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ سپیشل باتیں کرنی ہے جو ہم ہر کیسے سے نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے قرآن کریم کی بہت خوبصورت سورہ سنیوں کی سورہ نصر بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ کا فرماتے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے یہ سورہ تک ناظر ہوئی تھی جب رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے ان کی جو اچیومنٹ تھی وہ دے دیتی دیکھیں آپ بڑا سر بیکرام دیکھئے کہ سرکار کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ نے رات و رات آپ کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا وہ شہر چھوڑنا پڑا جہاں پہ آپ کا بچہ گزرا آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار اور وہ بھی اس لکھ چھوڑنا پڑا جب رات و رات وہ حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے کہ آپ سکسن کو شہید کر دیں پھر حضور مدینہ گئے مدینہ میں جو انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا انہوں نے جنگے کی حضور کے قریبی دوستوں کو شہید کیا ہر لحاظ سے رسول اللہ کو رنچ بٹھایا پھر تئیس سال تک قرآن کریم ناظر ہوتا رہا اور آج وہ دن آ گیا ہے کہ حضور اپنی شان و شوقت کے ساتھ اصحابہ کا جمع خفیر لے کے مکہ میں شان و شوقت سے داخل ہو رہے ہیں آج وہ دن آ گیا ہے کہ حضور کو اچیومنٹ مل گئی ہے آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب آپ کو تنہا تنہا عجرت کرنے پر مجھور کیا گیا آج آپ الحمدللہ اس عظیم شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ لوگ چھپ رہے ہیں کہ آج ہم قتل کر دیے گئے لیکن حضور عام آفی کا ایران کر دیے ہیں اب دکھیں یہ وہ اچیومنٹ کا دن ہے یہ وہ اچیومنٹ کا دن ہے جس میں آم انسان سے خوشی سنبھالی دی جاتی ہے مجھے یہ نہیں سمجھاتی ہے تو سپیشلی یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس ڈگری لے کے اپنی کیپس اچھا دیں یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں لیں ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہتے ہیں تو آپ کی آنکوں میں حسوس تھے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے تھے اور آپ اللہ رب العالمین کی شان دیکھئے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے آپ کو واضح ان حسرت دی دی اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور حسوس اللہ کی محنت کی یہ تھی یعنی کہ آج وہ دن ہے کہ ٹارگٹ اچھی ہو گیا اب آپ کا کام کیا ہے خوشی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و سنا بیان کرنی ہے اور مسلسل استغفار کرتے رہنا ہے خوشی میں تقبر میں نہیں آجانا غرور میں نہیں آجانا تو آج وہ تمام بچے جو آج پوزیشن لے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ لوگ ان کے پیرنٹس ہیں آپ نے گھر جا کے ان بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹے آج شکر آنے کا دین ہے گھر جائیے سجدہ شکر آتا کیجئے اور ان کو سکھائیے کہ اپنی سکسیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو حقیر جانوں جو آج پوزیشن نہیں لے سکے ان کا بازو گن اور پوزیشن بولڈرز کے لئے ایک اور بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے سورہ عذاب پڑھی ہوگی جس میں اللہ رب العالمین نے واضح حضور کی بیویوں سے کہا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نبی کی بیویوں ہوگے تو اگر تم نیکی کروگی اس کا دورہ آجا رہے ہیں اور اگر تم میرے نبی کی بات نہیں مانوگی تو اس کا دورہ عذاب بھی ہے تو آج آپ لوگوں نے اس چیز کا تحییہ کرنا ہے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آج آپ لوگوں کو اللہ نے سکسیس دی ہے آج آپ نے استقال کرنا ہے اللہ کی حمد و صاحب حمد و صاحب آپ کو بیان کرنی ہے اور پانٹیوزن پر کیا رہنا ہے قائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو دورہ جد دے گا لیکن اگر آپ تقبل میں آگے سکسیس کو مینٹین نہ کر پائے تم اللہ کی بارگاہ میں مجرم دینا دے گا تو لاسٹ میسج میں میں برابیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ آج اللہ نے آپ کو بھی فاضح فتح دے دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مزید محنت کیجئے اللہ اس کو تناور درخ بنائے گا حل دار درخ بنائے گا جزاک اللہ کی بسیار